ہلو ایم کاسم اینڈ یوار واشنگ کمیسٹری والا تو آج ہم ڈسکس کریں گے آئیونائزیشن انرجی کو اور اس کا کیا ٹرینڈ ہے پریوڈک ٹیبل میں کون کون سی چیزیں اس کو انفلوس کرتی ہیں اور چونکہ ہم اس کو اس لیے سٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے کیمیکل بونڈنگ کا اور کیمیکل بونڈنگ کو سٹڈی کرنے کے لیے اس کی ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں اور اس سے پہلے کچھ تھرمو ڈینامک پروپرٹیز ہیں لائک آئیونائزیشن انرجی ہے الیکٹرون افینٹی ہے الیکٹرون نیگٹیویٹی ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایفیکٹ کرتی ہوتی ہیں ڈیو ٹو وچ ہیٹ تو ہوتا کیا ہے کہ اس کو سٹڈی کرنے کے بعد ہم جو ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں جو کہ بانڈ فارمیشن کو اکسپرین کرتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ایک چھوٹی سی میری طرف سے ایفرٹ ہے جسٹ فاریو سٹڈنٹس کے لیے تو اگر تو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاک کیونکہ ایسا کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور اسی موٹیویشن میں ہم جو ہے پھر آپ کے لیے اچھی سی اچھی اور پھر دل بھی کرتا ہے ویسے تو دل کرتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بھی کسی کے لیے کام کرتا ہے سٹارٹ کر دیں آئیونیزیشن انرجی تو بیسیکلی آئیونیزیشن انرجی وہ منیمم اماؤنٹ آف انرجی ہوتی ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے کسی بھی آئیسولیٹڈ گیسیس ایٹم کے آخری شیل سے الیکٹرون نکالنے کے لیے اب ویلنس شیل یوں نوو ویری وال کہ لیٹس اے اگر ہمارے پاس یہ سینٹر میں نیوکلیس ہے اور یہ اس کے گرد ہوتے ہیں شیل لیٹس اے یہ ہم نے بنا دیا فار اگزیمپل ہم سوڈیم کے لیے بناتے ہیں تو یہ پہلا شیل سوڈیم کا آڈامک نمبر ہوتا ہے الیون اب اس کے لیے ہم اس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں تو فرسٹ میں دو اگلے میں ایٹ اور اس کے بعد ایک اب اس الیکٹرون کو نکالنے کے لیے جتنی انرجی ریکوائیڈ ہوگی اس کو ہم بولیں گے آئیونائزیشن انرجی لیٹس اے یہ اب گیسیس ایٹم ہے سوڈیم تو اس سے ہم نے الیکٹرون نکالنا ہے تو آئیونائزیشن انرجی کے دھرو ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہمیں کیٹائن کی فارمیشن ہوتی ہے تو یہاں سے الیکٹرون نکل جائے گا تو یہ ایک کیٹائن بنے گا کیٹائنیک آئین بنے گا اب آئیونائزیشن ایک پروسس ہوتا ہے آئیونائزیشن ایک پروسس ہوتا ہے جس کے تھرو آئین بنتے ہیں اور اس آئین کی فارمیشن کے دوران آئین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو الیکٹرون ایڈ کرتے ہیں یا الیکٹرون نکالتے ہیں اور چونکہ آئیونائزیشن انرجی وہ انرجی ہوتی ہے وہ جو صرف الیکٹرون نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک بھی الیکٹرون نکال سکتے ہیں اے سے ایک سے زیادہ بھی الیکٹرون ہم نکال سکتے ہیں تو اس طریقے سے آئیونائزیشن نرجی اس پروسس کے دوران جو استعمال ہوتی ہے اس کو ڈیل ایچ سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور وہ فور ففٹی سیون کلو جول پر مول ہوتی ہے اسی طرح کوئی اور اگزیمپل لیتے ہیں مگنیشیم لیتے ہیں مگنیشیم جب گیسیس سٹیٹ میں ہوگا تو اس سے الیکٹرون نکلے گا کیٹائن بنے گا اور یہ والا نکلنے والا الیکٹرون ہوگا تو اس پروسس کے لیے جو انرجی استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیل ایچ اس ایکول ٹو ایون تھری ایٹ کلو جول پر مول کلو جول پر مول یہ انرجی کا یونٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈیفینیشن کے اندر بھی آئیسولیٹڈ گیسیس ایٹم ورڈ استعمال ہوا اور یہاں بھی ہم نے اس کے ساتھ بھی جی لکھا اس کے ساتھ بھی جی لکھا مطلب گیس فیز میں ان کو ریپریزنٹ کیا یا انڈیکیٹ کیا اب ایسا ہم نے کیوں کیا بسیکلی ہم ان کو چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آئیونیزیشن انرجی کی میئرمنٹ کریں کہ کتنی آئیونیزیشن انرجی استعمال ہوگی الیکٹرون کو نکالنے کے لیے اب اگر تو ہم کسی سولیڈ فارم میں کوئی ایٹم لیتے ہیں تو اس میں جب ہم استعمال کریں گے اس کو اکسائٹڈ سٹیٹ میں لے جانے کے لیے تو کچھ انرجی جو ایٹم کے اندر انٹر مالیکلر فورسز سوری انٹر مالیکلر فورسز ہوتی ہیں ان کو بریکیج کرنے میں استعمال ہو جائے گی لیٹس اے اگر سوڈیم ہے اس طریقے سے ایک تو آئیسولیٹ کرنا ہے اگر آئیسولیٹ نہیں ہوتے کمبائن فورم میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا جب ہم انرجی دیں گے تو یہ بانڈ پہلے تو بریک ہوگا تو اس بانڈ کو بریک کرنے کے لیے جو انرجی استعمال ہو جائے گے اس کو ہم لیٹس انرجی بولیں گے لیکن چونکہ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں آئیونیزیشن انرجی کو تو اس بانڈ کو دورنے کے لیے تو لیٹس انرجی استعمال ہوگی ہم نے سٹیڈی کرنا ہے آئیونیزیشن کو اور آئیونیزیشن کے لیے ضروری ہے کہ ایک سنگل ایٹم ہو لیکن سنگل کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹر مالیکلر فورسز ہوتی ہیں وہ سولیڈ میں اور لیکوڈ میں بہت زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیرٹو گیس گیس میں سب سے کم انٹر مالیکلر فورسز ہوتی ہیں اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو گیسیس فیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو گیسیس فیز میں کیا ہوتا ہے کہ ایٹم کو اکسائٹ کرنا ایک تو ایزی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے الیکٹرون نکالنا بھی ایزی ہوتا ہے اور جتنی بھی انرجی ہم باہر سے دیں گے وہ ڈریکٹ پھر اس الیکٹرون کو نکالنے کے لیے ہی استعمال ہوگی نہ کہ کسی اور پرپلز کے لیے تو تمام قسم کے انفلینسز کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو آئیسولیٹر گیسیس ایٹامک ایٹم کی شکل میں لے کے جاتے ہیں اس کے بعد اب یہ جو ایک الیکٹرون نکالنے کے لیے انرجی استعمال ہوتی ہے اس کو ہم فرسٹ آئونائزیشن انرجی کا نام دیتے ہیں اب ہم جگ کریں گے کہ کون سے فیکٹر ہیں جو کہ آئونائزیشن انرجی کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی فور ٹائپ کے فیکٹر ہیں جو کہ آئونائزیشن انرجی کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اٹامک ریڈیس ہے نیوکلیر چارج ہے چھیڑنگ ایفیکٹ ہے اس کے ساتھ نیچر آف اور بیٹلز ہیں اب ان کو ہم ون وائی ون ڈسکس کریں گے اٹامک ریڈیس کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ اٹامک ریڈیس کیا ہوتا ہے نیوکلیر سے الیکٹرون تک کا فاصلہ لیٹس سے یہ والا نیوکلیر ہے اور یہ آخری الیکٹرون ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہوگا وہ اٹامک ریڈیس ہوگا اب یہاں سے لے کے یہاں تک کا مطلب نیوکلیر سے آخری الیکٹرون تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ اٹامک ریڈیس ہے چونکہ نیوکلیر نے اس الیکٹرون کے اوپر فورس لگائی ہوتی ہے تو جتنا ریڈیس زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ان میں فرق آئے گا زیادہ ڈسٹنس کے اوپر ہوں گے تو اس کے اوپر نیوکلیر کا جو فورس ہے وہ کم ہوگا اس لیے اس کو نکالنا بھی آسان ہو جائے گا تو کیا ہوگا جتنا اٹامک ریڈیس زیادہ ہوگا اتنی ہی کم انرجی لگے گی الیکٹرون کو نکالنے کے لیے جتنا اٹامک ریڈیس زیادہ ہوگا اتنی ہی کم انرجی استعمال ہوگی اس کو نکالنے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئونائزیشن انرجی کے ساتھ اٹامک ریڈیس کا انورس ریلیشن ہے ہم کہیں گے کہ اگر اٹامک ریڈیس زیادہ ہوا تو انرجی کم ہوگی اور اگر اٹامیک ریڈیس بہت کم ہوا کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ نیوکلیس کے بہت قریب ہوگا الیکٹرون اور نیوکلیس کی جو پاور ہے اس الیکٹرون کے اوپر زیادہ ہوگی تو پھر بہت زیادہ مطلب کچھ حد تک زیادہ انرجی ہمیں دینی پڑے گی اس الیکٹرون کو نکالنے کے لیے تو اس لیے اگر اٹامیک ریڈیس ہوا کم تو کیا ہوگا آئیونیزیشن کی جو کونٹیٹی ہے وہ بڑھ جائے گی اس کے بعد ہے نیوکلیئر چارج نیوکلیئر چارج سے کیا مراد ہے اس نیوکلیس کے اوپر چارج جو ہوتا ہے اب چونکہ جیسے جیسے لیفٹ ٹو رائٹ ہم موو کرتے ہیں پریارڈک ٹیبل میں لیفٹ سے رائٹ جاتے ہیں تو چونکہ ہم نے پریارڈک ٹیبل کو ارینج کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دی انکریزنگ اٹامیک نمبر اٹامیک نمبر انکریزنگ آرڈر میں ہے تو جیسے جیسے ہم ادھر کو جاتے جائیں گے لیفٹ ٹو رائٹ پریارڈک ٹیبل میں اٹامیک نمبر انکریز ہوگا اٹامیک نمبر کا انکریز ہونے سے مراد ہے کہ پروٹون کی تداد بڑھتی ہے نیوکلیئر میں اور جیسے جیسے پروٹون کی تداد بڑھتی ہے ویسے ویسے الیکٹرون کی تداد بھی بڑھتی ہے اور وہ یہ دونوں کام سنگل شیل میں ہوتے ہیں سنگل شیل میں ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نیوکلیئس ہے اور یہ اس کے گرد سب سے پہلے جو پیریڈ ہے اس کا بات کرتے ہیں اگر یہ ایک پہلا شیل ہے اور یہ نیوکلیئس ہے جیسے جیسے ہم ادھر کو جائیں گے ادھر پروٹون بڑھیں گے پروٹون بڑھنے سے مراد ہے کہ اس کا پوزیٹیو چارج بڑھے گا ایسے پوزیٹیو چارج بڑھتا جائے گا نیوکلیئس کا نیوکلیئس کی پاور انکریز ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے ایک نیوٹرل ایٹم کے اندر جیسے جیسے آپ اٹامک نمبر بڑھے گا ویسے ویسے پروٹون کی تعداد بڑھے گی اور جیسے جیسے پروٹون کی تعداد بڑھے گی ویسے ویسے الیکٹرون بھی بڑھیں گے تو ادھر الیکٹرون بھی بڑھتے جائیں گے تو دین کیا ہوگا کہ ان کے درمیان جو فورسز ہوں گی آپس کی فورسز اف اٹریکشن جو ہوں گی وہ بڑھ جائیں گے تو کیا ہوگا جب یہ فورسز بڑھ جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ انرجی دینا پڑے گی اس الیکٹرون کو نکالنے کے لیے اگر یہاں پہ آپ چیک کریں تو سوڈیم جو ہے یہ سیک تھرڈ پیریٹ کا مہمبر ہے اس سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ اور اس کے بعد یہ والا آتا ہے یہ بہلا گروپ کا ہے یہ سیکنڈ گروپ کا ہے مطلب لیفٹ سائیڈ سے جب چلتے ہیں تو یہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے یہاں پہ فورسز 57 کلو جول پر مول انرجی استعمال ہوئی لیکن یہاں پہ 738 کلو جول پر مول اس کا مطلب ہوا کہ جیسے جیسے آٹامک نمبر بڑے گا نیوکلئر چارج بڑے گا اور ہمیں زیادہ انرجی دینا پڑے گی اس الیکٹرون کو نکالنے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلئر چارج زیادہ ہوگا تو انرجی بھی آئونائزیشن انرجی بھی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہوا کہ آئونائزیشن انرجی کے ساتھ نیوکلئر چارج کا ڈریکٹ ریلیشن ہے جتنا زیادہ چارج ہوگا نیوکلئر کا اتنی زیادہ آئونائزیشن انرجی ہمیں پروائیڈ کرنی پڑے گی اس میں سے الیکٹرون نکالنے کے لیے نمبر 3 شیلڈنگ ایفیکٹ یوں نو شیلڈنگ ایفیکٹ یا سکریننگ ایفیکٹ جس کو بولتے ہیں کہ انر الیکٹرون جو ہوتے ہیں انہوں نے نیوکلئیس کو شیلڈ کیا ہوتا ہے اس کو سکرین کیا ہوتا ہے مطلب اس کو محفوظ کیا ہوتا ہے باہر والے الیکٹرون سے یہ تو ایک صرف شیل بنایا ہوگا ہے یہاں پہ اگر اس سے زیادہ ہوتے ایسے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ والے اندر والے شیل میں جو الیکٹرون ہیں ان کو انر شیل بولتے ہیں اور یہ جو باہر والے ہیں ان کو بولتے ہیں آؤٹر آؤٹر شیل اب یوں نو کہ یہاں پہ جو الیکٹرون آویلیبل ہوں گے یہاں پہ آؤٹر شیل میں اس کے اوپر بھی نیوکلئیس نے ان کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے تو ان الیکٹرون کی وجہ سے جو یہاں پہ پریزنٹ ہیں ان الیکٹرون کی وجہ سے نیوکلئیس ان کو اچھے طریقے سے پل نہیں کر پاتا جس طاقل سے اس نے کرنا تھا ایکچول میں اس طریقے سے نہیں کر پاتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پل کمزور ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ انرجی جو ہے نیوکلئیس کا پل کمزور ہے نا تو اس کو نکالنا ایزی ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر شیلڈنگ ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے اگر ان کا شیلڈنگ یہاں پہ زیادہ ہے اگر زیادہ انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے نیوکلئیس کو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر زیادہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے نیوکلئیس کو ان انر شیل الیکٹرونز نے تو باہر والوں کے اوپر کم پل ہے تو باہر والے ایزی لی ریموو ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ زیادہ شیلڈنگ ایفیکٹ تو کم آئونائزیشن انرجی جتنا زیادہ شیلڈنگ ایفیکٹ ہوگا اتنی زیادہ ہمیں کم اتنی کم انرجی دینی پڑے گی تو ظاہر ہے پھر اتنی ہی کم آئونائزیشن انرجی کی ویلیو آئے گی آگے موو کرتے ہیں تھوڑا نیچر آف اور بیٹلز کے بارے اور بیٹل یو نو ویری ویل کہ وہ سپیس ہوتی ہے نیوکلیس کے آراؤنٹ جہاں پہ الیکٹرون کے پائے جانے کی تنڈینسی یا پروبیبیلیٹی اور فائنڈنگ آف الیکٹرون اس میکسیمم جہاں پہ الیکٹرون کے پائے جانے کے چانسل جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم ہوتے ہیں اب یو نو ویری ویل کہ جو بیسیکل یا آر بیٹلز کو شیل بھی بول سکتے ہیں ان براؤڈر ٹار اور آر بیٹ بھی بول سکتے ہیں اور انرجی لیول بھی بول سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آر بیٹلز آر بیٹل ایس ہوتا ہے پی ہوتا ہے ڈ ہوتا ہے اور ایف ہوتے ہیں ایس پی ڈ ایف آر بیٹل ہے اب ان آر بیٹ میں سے جو نیوکلیس کے قریب ہوگا اس کی انرجی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے جو نیوکلیس کے قریب ہوگا اس کی انرجی بیسیکل اس کی انرجی تو کم ہوتی ہے لیکن وہ نیوکلیس کے پاس ہونے کی وجہ سے نیوکلیس کا پل اس کے اوپر سٹرونگ ہوتا ہے تو ہوتا گیا ہے کہ جو جتنا آر بیٹ نیوکلیس کے پاس ہوگا اس میں آویلیبل جو الیکٹرون ہوں گے وہ اتنے ہی محفوظ ہوں گے تو اس کو ریموو کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا تو اگر بات کریں تو اس کو ڈیفیکلٹ ہے نکالنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اس والے آر بیٹ سے الیکٹرون کا نکالنا اس کے بعد آتا ہے پی اس کے بعد ڈی جو ایف ہے اگر میں ادھر کو ایسیڈ ڈرا کروں تو یہ ڈیکریز ڈیکریز ان آئونائزیشن انرجی ہے عطلب اس طریقے سے ڈیکریز ہوتی جائے گی ایس میں سے الیکٹرون نکالنے کے لیے سب سے زیادہ انرجی ریکوائیڈ ہوگی پی میں سے نکالنے کے لیے ایس سے کم اور ڈی میں سے نکالنے کے لیے اگین کم اور ایف میں سب سے زیادہ کم انرجی ریکوائیڈ ہوگی اس میں سے الیکٹرون نکالنے کے لیے تو یہ تو بات ہوگی کہ یہ والے ایفیکٹرز جو ہیں یہ ایفیکٹ کر سکتے ہیں آئونائزیشن انرجی کو اس کے بعد ہم چیک کریں گے ان کا ٹرینڈ پریوڈک ٹیبل میں تو ٹرینڈ جو ہوگا وہ انہی فیکٹرز کے اوپر ہی بیس کرے گا تو بیسیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرینڈ کی ان پریوڈ پریوڈ میں یوں نہ ہو کہ جب ہم ایدھر سے لیپٹ ٹو رائٹ جاتے ہیں لیپٹ ٹو رائٹ جاتے ہیں تو اٹامک نمبر اٹامک نمبر جو ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے اب اٹامک نمبر انکریز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نیوکلئر چارج انکریز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرون کی تعداد بڑھتی ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ left to right جائیں گے پروڈک ٹیبل میں atomic number بھی بڑھے گا nucleus کے اوپر charge بھی بڑھے گا electron بھی same shell ہوگا ادھر کو shell بھی same رہے گا جب shell same رہے گا تو اس کا مطلب اسی میں addition ہوگی new electrons کی تو جو electrostatic force ہوگی جو force of attraction ہوگی between nucleus and outermost electrons وہ بڑھ جائے گی تو ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوگی اس electron کو نکالنے کے دوران بہت زیادہ energy دینا پڑے گی تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ادھر کو جب آئیں گے left to right تو ionization energy ionization energy جو ہوگی وہ بہت زیادہ increase کرے گی مطلب اس کی ویلیو جو ہوگی quantity ہوگی وہ increase کرے گی جب ہم پیریڈ میں left to right جائیں گے سیمپل سی بات ہے کہ left to right جائیں گے تو پہلے جو آئیں گے element ان کو کامی انرجی ریکوائیڈ ہوگی remove کرنے کے لیے تھوڑا آگے جائیں گے وہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی کیونکہ size کم ہو رہا ہے atomic radius کم ہو جاتا ہے جیسے جیسے ہم left to right move کہتے ہیں atomic radius کم ہوتا ہے atomic number increase ہوتا ہے nuclear charge بڑھتا ہے electrons in same shell وہ بھی increase ہوتے جاتے ہیں اور same shell میں ان کی addition ہوتی ہے electron new جو ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ overall item size decrease کیوں ہوتا ہے force of attraction increase کر جاتی ہے nucleus کے درمیان اور outer most electrons کے درمیان تو وہ زیادہ پول کے ساتھ اس کو کھینجتا ہے اپنی طرف تو ظاہر ہے پھر electron گریفت میں ہے نا nucleus کی گریفت میں اس کو وہاں سے نکالنا بہت difficult ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم group کی تو group میں کیا ہوگا group میں ہمارے بات کیا ہوتا ہے جب ہم top to bottom آتے ہیں نیچے کو آتے ہیں no doubt کہ atomic number again بڑھتا ہے لیکن جب اوپر سے نیچے کو آتے ہیں تو shell number increase کرتا ہے shell number increase کرتا ہے no doubt atomic number increase کرتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نیچے کو آتے ہیں تو ان کی electronic configuration بھی same رہتی ہے electronic configuration اس کا کیا مطلب ہے کہ چونکہ group میں جس group میں بھی آپ نیچے آئیں گے اس کی configuration سیم رہے گی اس کے آخری shell میں اگر ایک electron ہے نا top والے میں جیسے hydrogen میں ایک ہے تو نیچے lithium میں بھی اتنا ہی ہے potassium کا آخری shell بھی آخری شل آخری electron بھی اسی s میں ہے ان سب کی electronic configuration s میں ہی ان کا آخری electron ہوتا ہے تو جب ہم top کیا ہوتا ہے پہلا اگر hydrogen اس طریقے کا ہے نا تو lithium اس طریقے کا ہو جاتا ہے اور اس سے نیچے potassium جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو ایسے ان کا shell number انگریز ہونے کے وجہ سے size بڑھتا جاتا ہے تو ظاہر ہے جب size بڑھتا ہے تو اس nucleus کا جو آخری shell میں electron available ہوگا اس کو نکال لیں ظاہر ہے اتنی دور ہو گیا ہے nucleus کے grift اس دور والے electron کے اوپر کم ہو گئی ہے تو اس کو نکال نا ہمارے لئے easy ہو جائے گا تو ہم کیا بولیں گے کہ group میں ionization energy کیا ہوتی ہے decrease ہوتی ہے ionization energy group میں decrease ہوتی ہے اس کے بعد ہم اب اس کی کچھ higher ionization energies بھی ہوتی ہیں یہ تو ہم نے سارا discuss کیا ہے کہ جب ہم صرف ایک electron نکالتے ہیں آخری shell میں سے تو ہم ایک سے زیادہ electrons بھی نکال سکتے ہیں جب ایک نکالتے ہیں تو اس کو first ionization energy بولتے ہیں جب second نکالتے ہیں تو second ionization energy بولتے ہیں جب third نکالتے ہیں تو third ionization energy بولتے ہیں اب ہم discuss کریں higher ionization energies اب basically جیسے ہم نے بات کیا کہ ہم نے جب ایک electron نکال تو وہ تو ہوگی low ionization energy مطلب come energy required ہوگی تو اس کو ہم نے بولا کہ first ionization energy for example جب ہم نے مگنیشیم سے ایک electron نکال تو ہمیں energy دینا پڑی جس کو ہم ion بولتے ہیں first ionization energy ion سے represent کرتے ہیں تو یہ تھی 738 kilo jol per mol ایک electron نکال ہم نے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا second electron نکال تو ظاہر ہے second positive والے میں اسے ketion سے نکال لیں گے تو اس کے اوپر double charge جا جائے گا یہ electron نکالا اب next کیا ہوگا کہ اس کی کیا ویلی ہوگی اس کو ہم جب دوسرا electron نکال لیں گے second electron نکال لیں گے اس ketion سے آفٹر ریموبنگ فرسٹ electron جب second نکال لیں گے اس وقت یہ ہمارے پاس second ionization energy ہوگی تو یہ ہوگی 1450 kilo jol پر مول تو چیک کریں کہ جیسے جیسے ہم زیادہ electron نکال لیں گے ایک ہی اور ایک ہی item میں سے تو values increase ہو رہی ہیں اسی طرح جب ہم magnesium plus plus میں سے نکال لیں گے تو یہ plus third کے ساتھ ہو جائے گا 3 plus ہو جائیں گے اور اس کو ہم بولیں گے i3 اور اس کی value جو ہوتی ہے ہمارے پاس 7 7 30 kilo jol پر مول تو اگر ہم غور کریں تو ionization energy کی by removing the successive electron from the outermost shell تو ionization energy کی values بڑھ رہی ہیں اس کا مطلب ہوا کہ جب دیکھیں نا positive charge جب آ جاتا ہے کسی بھی atom کے اوپر تو اس کا مطلب ہوتا ہے simply اس کے nucleus کے اوپر positive charge جا گیا اس کا nucleus powerful ہو گیا تو وہ کیا کرتا اچھی گریفت کے ساتھ attract کرتا ہے تو دیکھیں اس نے اگر پہلے 5 electron کے اوپر force اپنی لگائی ہوئی تھی 5 میں divide کی ہوئی تھی جب 4 ہو جائیں گے اب 4 میں divide ہوگی nucleus کی force تو ان 4 کو زیادہ strongly attract کر کے رکھے گا اب اگر 3 پہ کرتے ہیں تو 3 کو اور strongly attract کر کے رکھے گا تو وہاں سے electron کو نکال نیوکلیس کی گریفت سے اس کو چھڑوانا بہت difficult ہو جائے گا تو اسی لیے ان کی values جو ہے جب ایک charge تھا بنا simple کام آئی جب second already positive charge ہے nucleus کی power اچھی ہے اس کے کنجے سے ہم نے electron کو 250 کے قریب چلی گئی اگین جب ہم effort لگائیں گے اس plus والے میں سے مطلب دو جب charge ہو گے اس کا مطلب ہوا nucleus کی اور power increase ہو گئی ہے اس میں سے جب ہم نکال لیں کی کوشش کریں گے تو اور زیادہ ہمیں energy دینا پڑے گی اسی طرح آگے جو ہوں گی اور یہ value بھی increase کرے گے تو اس کا مطلب ہوا کہ electron کو nucleus سے چھڑوانا مشکل ہوتا جاتا ہے جیسے nucleus کی power بڑھتی جاتی ہے تو اب ہم کچھ اس کی discuss کریں گے application پڑ تو لیا ہم نے اس کو اب تھوڑی application بھی دیکھ لیتے application میں سب سے پہلے ہم اس کو as a standard کے طور پہ مان سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ionization ہوئی energy بہت ہی low اگر low ionization energy ہوتی ہے low ionization energy تو کیا ہوگا وہ ہوں گی ہمارے پاس metals اس لیے ہم بولتے ہیں کہ metals جو ہوتی lose کر دیتی ہیں جو کنڈکشن میں استعمال ہوتا ہے اس میں س electricity گزرنا شروع ہوتی ہے اس ہی کو ہم نان دیتے ہیں کہ جن کی low ہوگی ionization energy وہ metal کی طرح behave کریں گے اس لیے ہم بولتے ہیں کہ جو product table میں left side والے element ہیں ان کی energy ہوتی ہے بہت ہی کم مطلب ionization energy ہوتی ہے بہت کم اسی لیے کیا کرتے ہیں وہ اپنا electron easily remove کر دیتے ہیں تو جیسے جیسے وہ easy remove کریں گے ویسے ویسے ان کا جو metallic character ہے وہ بڑھتا جائے گا تو اب کہہ سکتے ہیں کہ left side پہ ہیں element product table کے ان کی ionization energies values کام ہوتی ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں اچھے conductor ہوتے ہیں اچھی metal ہوتی ہیں electricity کو conduct کر سکتی ہیں اس کے ساتھ جیسے جیسے آپ left to right move کرتے جائیں گے metallic character کم ہوتا جائے گا کیوں کہ ادھر ionization energies values بڑھتی جائیں گے اسی طرح اگر بہت زیدہ high ionization energy ہوتی ہے high ionization energy تو پھر کیا ہوگا non metals ہوں گی ظاہر ہے جی جب energy ہی بہت زیدہ ہو تو اس کا electron کتنا difficult ہے نکال 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 آخری shells ہے اس کے electron کو نکال بہت difficult ہو تو ہم بولیں گے یہ چیز اچھی نہیں ہے اس میں electron نہیں نکل رہے تو electricity کیسے conduct کرے گی اس لئے وہ non metal ہو جائے گی اور اگر یہ value ionization energies کی میڈ میڈ ہوں یا intermediate میں ہوں تو ہم بولیں گے وہ کیا ہوں گے میٹل آئیڈز ہوں گے میٹل آئیڈز ہوں گے میٹل آئیڈز کیا ہوتے ہیں you know کہ in between the metal and non metals جو element ہوتے ہیں ان کو میٹل آئیڈز بولتے ہیں ان another words ہم ان کو semiconductor بھی سم ہوں بول سکتے تو ایک تو ہو گئی اس کی یہ application کہ ہم predict کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز metal ہے non metal ہے یا metalloids ہے by just saying the just looking the ionization energies values اس کے بعد second بات آتی ہے ان کی valency کی ہم valency کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں اب جو ان کا gap ہوتا ہے first ionization energy کا second سے second کا third سے third کا fourth سے یہ جو gap ہوتا ہے اس gap کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی چیز کی bilency کتنی ہوگی اس میں band بنانے کی capacity جو ہے وہ کتنی ہے تو یہ اس کی کچھ جو ہے نا وہ application ہے ionization energy کی تو hope so آپ اس چیز کو understand کر گئے ہوں گے اگر نہیں کیا تو آپ دوبارہ بول سکتے ہیں ہم آپ کے لئے always حاضر ہیں تو ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے اور چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا just just بہت سارا اپنا خیال رکھئے اور چونکہ آج کل دن کچھ اس طریقے کے چل رہے ہیں difficult situation ہے اللہ دلہ پوری انسانیت کو اس مشکل حالات میں سے نکال لے تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ